اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور جی بلوگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں میں بریک فاسٹ سے تو بریک فاسٹ بن رہا ہے بس بریک فاسٹ کریں گے اور پھر اپنے باقی کام سٹارٹ کریں گے ساتھ ہی ساتھ ہیلپر آئی ہوئی ہیں وہ بھی صفائی کر رہی ہیں اور آندھیاں اتنی زیادہ چل رہی ہیں آج کل اتنی زیادہ ہوا چل رہی ہے ساتھ میں بہت زیادہ ڈسٹ اڑ کے آ جاتی ہے حالانکہ میرے ڈورز جو ہیں وہ بند رہتے ہیں لیکن پھر بھی ڈسٹ جو ہے وہ اچھی خاصی آ جاتی ہے تو ہسپنٹ گئے تھے بازار تو ان سے منگوائے ہیں میں نے مینگو میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا ملک شیک پینے کو تو یہ سیزن کا تیسری دفعہ ماشاءاللہ منگو آیا ہے میری طرف میں نے پہلے بھی دو دفعہ منگو آیا ہے پر اس میں تو کوئی ٹیسٹ نہیں تھا وہ میں نے رمضان میں منگو آیا تھا تو پھر آج میں نے کافی دن ٹھہر کے تو منگو منگو آیا ہے کیونکہ میرے ابو کہہ رہے تھے کہ ملک شیک میں منگو کا ٹیسٹ آ رہا ہے تو پھر میں نے اپنے ہزبینڈ کو بولا کہ آپ بھی منگو لے کے آئیں تو یہاں میں ان کو منگو کو واش کر کے تو پانی میں ڈپ کر کے میں گھنٹے ڈیر کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ اس پہ جو مسالہ لگا ہوا ہے وہ اتر جائے اور کسی کا بھی گلہ خراب نہ ہو سٹارٹ کا سیزن کا جو منگو آتا ہے اس کے ساتھ میں یہی کرتی ہوں کہ اس کو ڈپ کر کے رکھ دیتی ہوں اور ساتھ میں میں نے آج نکالی تھی مٹن چومپس مٹن چومپس بنانے کا ارادہ تھا میرا تو یہ میں ابھی یہ تھا نہیں تھی تو بس مجھے جلدی تھی ذرا تو میں اب اسی طرح ہی انہیں چڑھا دوں گی تھوڑا سا ہی بس یہ سوفٹ ہوئی ہیں تو اس میں میں ڈال رہی ہوں گارلک کلاکس اور یہ چھوٹا انین میں نے ڈالا ہے اور سالٹ میں نے ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون اور ثابت کھڑا گرم مسالہ میں اس میں شامل کروں گی اور میں یہ سب چیزیں اس لیے شامل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے میرے ہسپنڈ کو یخنی یا سوپ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے مٹن بیف چکن دیسی مرہ کسی بھی چیز کا ہو تو وہ انہیں بہت زیادہ پسند ہے تو یہ بہت زیادہ شوق کرتے ہیں کہ جب بھی یہ بناو تو میرے لیے لازمی نکالا کرو اگر سمپل سالن بنانا ہے تو پھر آپ اس کو سادہ پانی ڈال کے بس سوفٹ کر سکتے ہیں گلنے کے لیے پریشر دے سکتے ہیں اور یہاں جب میں پانی شامل کرنے لگی تھی گوش میں تو پانی والی بوٹل کھلی ہوئی تھی تو ویڈیو میں بنا رہی تھی تو وہ میرا ہاتھ لگا اور ساری بانی کی بوٹل جو ہے وہ کانٹر ٹوپ پہ بکھر گئی اور سارے پانی پانی ہو گیا پھر مجھے کیبنرز فرش ہر چیز کو دوبارہ سے ساف کرنا پڑا تو کام کم تو کیا ہونا تھا دوبنا کام ہو گیا اور یہاں میں انین فرائی کر رہی ہوں ساتھ میں میں نے جنجر گارلک اور گھین چیلی کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ بھی میں نے اسی میں شامل کر دیا ہے اور میں آج بنا رہی ہوں چانپس کڑائی ویسے تو میں چانپس سمیشہ فرائی بناتی ہوں یا سالٹی بناتی ہوں لیکن آج میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا مطن چانپس کو کڑائی بنانے کا تو میں نے کڑائی بنائی ہے پھر اس کی اور یہاں میں نے بڑے بڑے ٹیمارٹر جو ہیں وہ ایک ٹیمارٹر کے دو حصے کر کے تو اس طرح میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس کے اوپر اب میں لڈ لگا دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور یہاں گوشت ہے وہ سوفٹ ہو گیا ہے تو اس کو میں اب اپنے ہس بینڈ کے لیے سوپ نکال رہی ہوں اور اس کو میں چھان کے اس لیے نکال رہی ہوں تاکہ کھڑا گرم سالہ جو ہے وہ کوئی بھی موہ میں نہ آئے اور یہ سب چیزیں جو میں نے شامل کی ہیں یہ ڈال کے سوپ بنائیں تو بہت ٹیسٹی سوپ بنتا ہے ساتھ میں میں نے بلیک پیپر شامل کی ہے اور تھوڑا سا سالٹ مجھے کم لگ رہا تھا تو تھوڑا سا سالٹ میں نے شامل کی ہے اور یہاں جو ٹومیٹوز تھے وہ سوٹ سوفٹ ہو گئے ہیں بلکل اب ان کا جو چھلکا ہے وہ ایزی لی اتر جائے گا سارے ٹومیٹوز کا تو ان کا میں چھلکا آرام سے اتار لوں گی ٹومیٹوز کا چھلکا جو ہے وہ ویسے بھی صحت کے لیے کوئی بہت اچھا نہیں ہے مجھے تو وہم ہی رہتا ہے ٹومیٹوز کے چھلکے سے اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹومیٹوز کا چھلکا جو ہے وہ اتار کے یوز کیا جائے اور یہاں میں سارے ٹومیٹوز کو میش کر لوں گی اچھے سے اور ٹومیٹوز میں نے میش کر لی ہیں اور اب اس میں چونپس ٹال رہی ہوں ساری چونپس میں نے شامل کر دی ہیں اس کو ہلا لیں گے اچھے سے تاکہ مکس ہو جائے یہ مسالے میں اور یہاں ریڈی میڈ مسالوں نے ہماری زندگی بہت زیادہ آسان کر دی ہوئی ہے یہ میں کڑائی مسالہ یوز کر رہی ہوں اور یہ اتنا ٹیسٹی سالن بنا تھا اتنی ٹیسٹی کڑائی بنی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی تھی یہ پہلے میں یہ پیکٹ کے مسالے یوز نہیں کرتی تھی لیکن ابھی جب سے تھوڑے عرصے سے ہی میں نے یہ یوز کرنے شروع کی ہیں تو مجھے یہ بہت زیادہ پسند آگئے ہیں اور ویسے بھی یہ کوک بن جاتا ہے اس سالن اور یہاں جو سوپ پچا تھا وہ میں شامل کر رہی ہوں میں نے بھونتے بھونتے بھی دو تین دفعہ سوپ شامل کر کے تو اس کی بنائی کی ہے باری باری سے اب اس کو میں دس منٹ کے لیے دوبارہ کک ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ مسالہ اچھے سے چانپس کے اندر رج بس جائے اور بس پھر یہ ریڈی ہے ساتھ میں نے چڑھایا ہوئے دودھ بائل ہونے کے لیے کیونکہ بچے آئے ہوئے ہیں تو دودھ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے چھوٹے ہیں دودھ پیتے ہیں اور یہاں میں زیرے کو ڈرائے روست کر رہی ہوں سب کو یہ پتا ہے زیرہ ڈرائے روست کر کے بہت زیادہ ٹیسٹ فل ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ اور میں اس کو ڈرائے روست کر کے چٹنی میں شامل کروں گی مجھے چٹنی میں یہ بہت زیادہ پسند ہے روست کر کے اور ساتھ میں بنا رہی ہوں زیرہ رائیس یہ بہت زیادہ ٹیسٹی رائیس بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ سمپل اور کوئک ریسی بھی ہے یہ میں پہلے زیرہ رائیس نہیں تھی بناتی پھر میری آپی نے مجھے اس کا طریقہ بتایا تھا کہ یہ بہت کوئک بن جاتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ تڑکے والے رائیس سے کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اب مجھے جب بھی جلدی ہوتی ہے میں نے کام جلدی فینش کرنا ہوتا ہے میں زیرہ رائیس بنا لیتی ہوں خاص کر کے زیرہ رائیس جو ہے وہ دال کے ساتھ کڑی کے ساتھ ایسی چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں بس زیرے کو فرائی کر کے تو جب وہ تھوڑا سا کڑکڑانے لگ جائے تو اس میں پانی شامل کر دیں اور سالٹ اور صرف ریڈ چیلی پودر اور اس میں کوئی بھی مسالہ نہیں جاتا اور یہ ان دو مسالوں کے ساتھ بھی جاتا ہے زیرہ کے ٹیسٹ کے ساتھ بہت زیرے کے ساتھ بھی مزیدار بن جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پانی کو اچھے سے جوش آنے دینا ہے آپ نے اگر پانی کو جوش نہیں آنے دیں گے تو زیرہ کا فلیور جو ہے وہ نہیں آئے گا رائیس میں اچھا سا اور یہاں میں ایک گلاس کی مدد سے جو میں نے گروس کیا تھا زیرہ اب میں اس کو جو ہے میش کر رہی ہوں جب وہ تھنڈا ہو گیا تو درم زیرے کو کریں گے تو وہ کبھی بھی میش نہیں ہوگا جب اچھے سے وہ کھنڈا ہو جائے روم ٹیمپریچر پہ آجائے تب میش کریں گے تو وہ بہت اچھا میش ہو جائے گا اور یہ یوگرٹ میں میں نے گرین چٹنی مکس کی ہے دھنیے پدینے اور گرین چلیز کی اور سالٹ شامل کی ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں یہ زیرہ روست کر کے اور میش کر کے تو ڈال دیا ہے بس ادھر رائز ڈال رہی ہوں اور آپ سب مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ سب کیسے ہیں کیسے آپ کے دن گزر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہوا ہوا ہے سارا دن تیز ہوا چلتی رہتی ہے ماشاءاللہ سے اور رائز ریڈی ہو گئے ہیں اب میں اسے ڈی شاؤٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے بنا لی تھی روٹیاں اور تھوڑا سا سلاد کٹ لیا تھا اور بس ہمارا ٹیسٹی سا لنچ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت دیں سب کے دسترخوان بھرے رکھیں اور یہاں میں رائز لانا بھول گئی تھی بس رائز میں نے اندر بھی جوا دیے تھے اور یہی چیزیں میں نے ڈائننگ پہ سیٹ کی تھی اور فٹا فٹ سے بس کلپ بنانے کا میں نے بیٹی کو بولا کہ کلپ بنا لو ابھی میں نے نیو ولوگ بنانے سٹارٹ کی ہیں تو میرے بچوں کو عادت نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں کہ ماما آپ ویڈیو کے چکر میں ہمیں بہت زیادہ لیٹ کر دیتی ہیں ہر چیز روک روک کے میں کلپ بنانے لگ جاتی ہوں اور الحمدللہ کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا تھا کھانا کھانے کے بعد آج ہم نے ڈیزرٹ میں کھانا تھا یا سویڈش میں کھانا تھا مینگو آئس کریم اور یہاں مینگو آئس کریم کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں تو یہ ساتھ ہی ساتھ بلکل میلٹ ہوتی جا رہی ہے دیکھیں بلکل یہ ڈبے کے ساتھ چپک رہی تھی اور بس اب میں اس کے کیوبز کر کے سب کو دے دوں گی اور آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز مل سکیں اور ہم لوگ کریں گے اب اپنی آئس کریم انجوائے بس یہیں تک تھا میرا بلوگ ٹیک کیئر اللہ حافظ